بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اللہ کیسے آپ سب ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت یوسفل ویڈیو لے کے آئیں گے بہت سے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے گڑھوں میں بہت زیادہ چوہے ہو گیا تو اس کے لیے ہیسا دیکھا بتائیں کہ چوہے گھر سے باغ جائے آپ کو تو پتا ہے کہ چوہے اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں میں موم آتا ہے جس سے بیماریوں کا حطہ بھر جاتا ہے کیونکہ جس چیزوں کو چوہے موم آتا ہے ان کو چوہوں کے جراسیم لگ جاتے ہیں تو اگر ہم ویسے ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے تو اس سے ہمیں بہت سے بیماریہ لگ جاتے ہیں اگر ہم ان چوہے کا ہاتھوہ نہ کریں تو ایج سے دس ہو جاتے ہیں بہت سے طریقے یوز کرنے ہیں لیکن یہ چوہے گھر سے بائی نہیں چاہتے ہیں اب میں چلے میں آپ کو ایک رحمتی بتاتی ہوں آپ نے سب سے پہلے وان ٹیپر سپون ایک چائے کی پتی کا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اور یہ اتنی امیزنگ رحمتی ہے کہ جب آپ پناہیں گی تو آپ کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا پھر آپ نے بیکنگ سوڈا لے رہینا ہے ہاف تیس سپون بیکنگ سوڈا لے سکتیاں یا میٹھا سوڈا جو بھی آپ کے گھر میں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لینا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کے اس میں تیس سی چیز ڈالنگا وہ تیس بات ہے تیس بات کی آپ کو بتا کہ گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے تیس بات کے دو پتے لے لینے ہیں مطق لیس لے لینے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کینچی اگر آپ ایزی سے کار سکتی ہیں مجھے تو کینچی کی مدد سے ایزی لکھاتا ہے اس لیے میں اس کی مدد سے کارٹ رہی ہوں تو یہاں آپ نائف بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو تیس بات کو کار کر دنا ہے مثل ہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تیس آپ کو کارٹ کر دنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آیا کاس میں .» آپ سuپن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو برطن دونے والا تھا مہاب تھا آپ نے سوپن چیزوں کو میس کرنا ہے پھر آپ نے جو آپ کرنا ہے آٹا گونستے آپ نے بول لینا ہے اور اس کو یہ جو مٹھی کیریل آیا اس میں اس نماغ کی شیپ دینا ہے اس کو اچھی دکھے سے ان کو گھولیں کے لینا ہے اور ان کو گھولیوں کی شکل دینا ہے جیسے آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے پھر جدھر جدھر آپ نے اس طرح سے سارے آٹکی بنا لینا ہے اور جدھر جدھر آپ کے گھر میں جوہے آپ کو نظر ہیں اسی جگہ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس دیسے لائے شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ جیدے کے جدہ جیدے میں گھر سے چورا تھے اسی جگہ میں نے رکھ دیا ہے اللہ حافظ